بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کھڑا ہوں شہید دریان گشکوری کے مقبرے پہ اس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ جب اس کو 133 سال پہلے مری ڈاکو نے شہید کیا تھا آج اس کے قبر پہ ہم جو آئے ہوئے ہیں یہ مقبرہ ان کا شہید دریان خان کا اور ان کے والد سخی غلاملی کا ہے سخی غلاملی یہاں مدفن ہے یہ تقریباً 1860 میں یہاں ان کو دفن کیا گیا ہے یہ شہید دریان ہے یہ 1887 میں ان کو دفن کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دریان شہید کو 134 سال اور ان کو تقریباً 161 سال ہوئے ہیں یہ قبر ہے کیونکہ یہاں ہمارا گاؤں ہوتا تھا ملگشکوری پرانا ہمارے گاؤں یہاں ہوتے تھے تو یہ جتنے بھی قبرستان ہیں یہ جو قبر ہیں آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے جد کے ہیں ہمارے پرانے گشکوریوں کے قبر ہیں یہاں ہم دفناتے تھے یہ زمین بھی ہماری تھے پھر سٹیلمنٹ کے وقت ہم لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دیا تو یہ شاید اس وقت یہ رکبہ ہڑا قوم کے ہیں تو سخی غلام علی یہ مستوکلی مستوکلی کے وقت کا مستوکلی ان کا دوست ہوتا تھا مستوکلی ہمارے گاؤں میں بھی ان سے ملنے کے لیے ایک دو بار آئے تھے سخی غلام علی کی بزرگی بہت بڑا مشہور ہے ایک کوئی گورگیش تھارباب نامی یہ کوئی گرمیوں کے دن تھے یہ اپنے بھیل پر ایک بوری غلے کا اب گندم تھے یا جواری تھا وہ اٹھا کے اپنے گاؤں سے سبی کی طرف جا رہے تھے تو اس ایریے میں وہ گندم کا یا اپنے غلے کا جو بوری تھا وہ ان سے بھیل سے گر گیا تو سارا دن کیونکہ یہ آبادی پاپولیشن بہت کم تھی سارا دن وہ بچارہ کھڑا رہا بھوڑا بھی تھا مشکیزہ پانی کا تھا پانی تو پیتا رہا لیکن اس کو کھانی کے لیے کشنی تھا سارا دن تب اس کو خیال آیا کہ اب تو میں بھوکا مر رہا ہوں آدمی بھی نہیں ہے انہوں نے سخی غلاملی کو یاد کیا کہ اے سخی تیرے میں قبر کے قریب ہوں اور تو تو بڑی سخاوت کرتا تھا آج میں بھوکا کہیں نہ مر جاؤں اور میری بیل مجھے سہارا بھی نہیں ہے کہ میرے یہ بوری کوئی اٹھا کے دے بس یہ دعا مانگنا تھا کہ اللہ کے فضل کرم سے انہوں نے دیکھا کہ ایک شتر سوار سفید کپڑوں میں وہ اس کے قریب آئے انہوں نے کہا کہ اے بزرگ مجھے جو انا یہ بوری جو میرا گرا ہوگا ہے یہ ذرا اٹھا کے میرے اس پہ دے دیں بیل پہ رکھوا دیں انہوں نے اونٹ سے اتر کے بیل پہ اس کا جو انا بوری تھا وہ بھی دے دیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اونٹ سے انہوں نے جواری کا ایک روٹی تھا وہ نکال کے ان کو دے دیا دے کے انہوں سے شکریہ دا کہ وہ اپنے شتر پہ روانہ ہو گئے جب روانہ ہو گئے اس نے کیا کیا کہ اس سے روٹی کا ایک ٹکڑا جب کھایا تب اس کو پتا چلا کہ اس نے زندگی میں ایسا خوشبودار ایسا میٹھا اور ایسا جواری کا روٹی دیکھا ہی نہیں سنائی نہیں تب اس کو پتا چلا کہ شاید یہ کوئی بزرگ ہے انہوں نے جب دیکھا اونٹ کی طرف تو شتر سوار اونٹ کے ساتھ بلکل غیب ہے نظر نہیں آ رہا ہے دوسرا ان کا واقعہ یہ ہے کہ پاوندے پاوندے جو اکثر آتے تھے سردیوں میں یہاں آتے تھے اور گرمیوں میں یہ لوگ چلے جاتے تھے تو ایک بوڑا جو ہے نا ایک بوڑا میاں بیوی تھے اپنے سامان ہمارے گاؤں کے قریب لاکر انہوں نے اپنا سامان پہوندے تھے رکھا تو بارش ہوئی ان کے اونٹ ندی میں گر گیا اس کے پچھلے جو دونوں ٹانگ تھے وہ ان کے جو انا ٹوٹ گئے اگلے دن باقی اس کے بروئی جتنے ساتھی تھے انہوں نے نقل مکانی کر کے ہمارا جو گزی ندی ہے گشکوریوں کا گزی ندی ہمارا حد ہے ڈوم کی اور گشکوریوں کا گزی ندی حد ہے یہ اس گزی ندی کو کراس کر کے باقی لوگ جانا وہاں اپنے اونٹوں پہ اپنے بیل اور گدوں پہ سواری کر کے چلے گئے اس میاں بیوی کا کیونکہ ایک ہی اونٹ تھا اب اس کے پچھلے دونوں ٹانگ ٹوٹے ہوئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا تھا کہ آستانہ ہے یہ پاڑ کے قریب سخی غلاملی کا انہوں نے دعا مانگا کہ بھائی اللہ سخی غلاملی اگر تو واقعی کوئی بزرگ گئے تو کوئی ایسا وسیلہ بنا کوئی ایسا طریقہ کہ میرا اونٹ ٹھیک ہو جائے تاکہ میں گزی ندی پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے کے ساتھ جو ہی میں پہنچا تو میں اللہ کے نام پہ اس اونٹ کو پھر زبا کروں گا خیرات کروں گا صبح کے ٹائم باقی تو ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے یا میاں بیوی تھے بھوڑے جب یہ جاتا ہے اپنے اونٹ کے قریب تو اونٹ کھڑا ہو گیا اللہ کے طرف سے بہت بڑا ایک معجزہ ہوا میاں بیوی نے اپنے سامان ڈالے سامان ڈالنے کے بعد یہ لوگ بھی وہاں اگلی صبح یہ لوگ وہاں اپنے ساتھیوں سے جب پہنچ گئے تو ساتھی بھی اس کے احران ہو گئے قبیلے کے لوگ کے بھئی یہ تو تیرے اونٹ کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے بلکل ختم تھے تو انہوں نے کہا یار وہ تو چھوڑو جلدی کرو کوئی چھوڑی وغیرہ لاؤ چاکو لاؤ تاکہ میں اس کو خیرات کروں انہوں نے کہا تیرے ایک ہی تو چیز ہے یہی اونٹ ہے انہوں نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں نے خیرات کرنا ہے کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ انہوں نے جب اونٹ کو زباہ کیا کھال کیا جب اس کے ٹکڑے کیے تو پچھلے دونوں ٹاؤنگوں پہ سریعے کے راد سریعے کے راد ان کو نظر آئے تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا اس ولی کا سخی غلاملی کا ایک بڑا موجزہ تھا بہت سے موجزات ہیں ایسے ان کے انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں ان کی قصہ جاتا آگے جاری رکھوں گا تینکیو